مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل ولکی اپنی اور گیر سپا وغیرہ کی جماعتوں کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پروگرام میں اسسٹنٹ کمیشنر ساجد ملہ تحصیل دار بیر بھاٹ کر تعلقہ بلوک ایڈوکیشن آفیسر یمار منجی اور بھٹکل ہنناور تعلقوں کے مائنورٹی آفیسر جناب شمس الدین صاحب بھی موجود تھے اس خصوصی پروگرام میں حکومت کرناٹکہ کی جانب سے مائنورٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اقلیتوں کے لیے جاری سکیموں کے مطالق آگاہی دی گئی اور جناب شمس الدین صاحب نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی خصوصاً تعلیمی میدان میں اقلیتوں کے لیے مختلف سکیمیں متعارف کرائی گئی اور اقلیتوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی بات کہی گئی انہوں نے کہا کہ محکم اقلیتی بہبود کی جانب سے اٹھائیس سکیمیں موجود ہیں جن میں اکثر تعلیمی فلاح و بہبودی کے لیے مختص ہیں یہ سکیمیں اقلیتی طبقے سے تعلیم رکھنے والے افراد کی منتظر ہیں اور فائدہ اٹھانے کی دعوت دے رہی ہیں جناب شمس الدین صاحب نے سکیموں کی فہرست کو جس طرح آگین آئی ہیں اس کے پرمیکر سکول scope ۔ وسکولورشپ، پرمیکdik سکولورشپ، پوستلام سکولورشپ، اس کے بارے bought COM مجھے انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤنا pre-metric scholarship post-metric scholarship merit commis national overseas scholarship fee reimbursement fellowship for phd mphil for minority students pre-coaching for UPSC KPSC successive candidates for competitive exams minority residential colleges schools residential education pre-metric post-metric hostels for minorities maulana azad modern schools vidya shree hostels for working women nursing and paramedical training training for law graduate incentives for IIT IIMM NLU students Dr. APJ Abdul Kalam leadership training program skill development training IDMI infrastructure development institute modernization of madrasas chief minister minority development program alpah sanakh Makhya 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 Abhira Adhiyo UPSC انہوں نے کہا کہ حکومت کرناٹک پورے ملک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں کہ افراد مائنورٹی کی سکیموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ریاست کرناٹک دیش بھر میں کرناٹکہ رانٹس 3rd in good governance and top in social protection to scholarship for the minorities پورے دیش میں کرناٹک ایک ہی صبح ہے جو online scholarship application لے رہا ہے اور online پر payment کر رہا ہے حکومت کرناٹک نے اقلیتوں کے لیے اپنے بجٹ میں بھاری اضافہ کیا ہے سال 2010 میں یہ بجٹ 270 کروڑ تھا اور بودشتہ سال حکومت نے اس بجٹ میں اضافہ کرتے ہوئے 2750 کروڑ روپے کر دیا ہے جس کا سہرہ اکرم پاشا صاحب کے سر جاتا ہے سوکھیاں بتاتے چلو کہ 2010-11 میں 270 کروڑ روپے آ تھا 2010-11 کی بات ہے اس وقت شاید اکرم پاشا صاحب نے کوئی آؤٹ دوسرے ڈائریکٹر تھے اکرم پاشا صاحب کی وہی آؤٹ آف 24 آورس 20 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں ان کی کوششیں ہیں تو 270 کروڑ کو وہ آج 2017-18 میں 2017-15 کروڑ کا بجٹ پتہ کیا ہے کرناٹک حکومت آئی ایس اور کے پیس امتحانات کی تیاری کے لیے خصوصی سکیم مائنورٹی کے لیے جاری کی ہوئے ہیں لیکن اس سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں بھٹکل کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس علاقے سے رفیق فکر خبر جناب صدیق سعدہ پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جو آج کل آئی ایس کوچنگ دہلی میں حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے خیالات کی اظہار کے دوران اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی بات کہی تقریباً پانچین سال سے یہ سکیم چلا رہا ہے چلا رہی ہے دپارٹمنٹ لیکن کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو اس کا فائدہ اٹھایا اور بہت افسور کے ساتھ یہ بات کہنا پڑھ رہا ہوں جے جب سٹارٹ ہوا ایک پروڑام دوہ دار دس گیارہ میں جو انٹرنس اگزام فیلحال بیلگامر دانوار میں ہو رہا ہے جو سٹارٹ ہوا تا پروڑام یہ انٹرنس اگزام جو ہے ہمارے گاو میں ہوتا تھا سارے ڈسٹرکٹر کا انٹرنس اگزام جو ہے تو ہمارے گاو آئیو ایچ ایس جو انجمن ہائی سکول ہے وہاں پہ ہوتا تھا لیکن کوئی بچہ اس اگزام کو ہی نہیں دیتا تھا انٹرنس اگزام کو ہی کوئی بچہ نہیں دیتا تھا تو سارے ڈسٹرکٹر سے نکال کے ہم کو ابھی اگزام کے لئے انٹرنس اگزام میں بیلگام دانا پڑتا ہے یہ بہت افسوسٹی بات ہے جو سارے ڈسٹرکٹر کا انٹرنس اگزام جو ہے ہمارے گاو میں ہوتا تھا لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور الحمدللہ لازٹ یر میں نے ایکزام دیا کلیئر ہوا الحمدللہ ایک سال دل میں رہا وہاں پہ پڑھائی چل رہی ہے میری اور اس سال بھی الحمدللہ میرے جو سینئر سے انٹرنس اگزام دیا اور چار لوگوں نے یہ انٹرنس اگزام دیا اور چار لوگوں نے یہ انٹرنس اگزام کیا پروگرام کے آخر میں نائب صدر تنظیم اور صدر جلسہ جناب بنائت اللہ شاہ بندری صاحب نے پروگرام کے نقاط کا مقصد کچھ یوں بیان کیا بیوری ریپورٹ فکر خبر نیوز